اسلام علیکم ویلکم بیک تو یوٹیوب چینل فانی آر بھائی آئیشہ اگر آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والے اس کورس کی تمام ویڈیوز کا بروقت پتا چل سکے سو آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے میتھڈالوجی پر کے لرننگ میتھڈالوجی کیا ہے یا اس کورس کو جب ہم لے کر چھلیں گے تو ایسے کونسے پوائنٹس ہیں ایسے کونسی چرمز ہیں جو میں بار بار استعمال کروں گی تو اگر آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا تو کنفیجن ہو جائے گی تو آپ کی اس کنفیجن کو آج ختم کرتے ہیں اینگل آف فلیشمنٹ کی شورٹ فارم اے پی ہے اینگل آف موویمنٹ کی شورٹ فارم اے اے ایم ہے اب یہ ہے کیا چیز یہ کونسیپٹ کیا ہے اینگل آف فلیشمنٹ کے آپ نے جب کلم کو رکھا ہے پول بھی لیٹر لکھنے کے لیے تو کہاں پہ رکھا ہے فار اگزامپل ہم نے جو مووویمنٹس کی لاسٹ کلاس میں سیمپل موویمنٹس کی پمپلیکس موویمنٹس کی تو سیمپل موویمنٹس میں جیسے کہ ہوریزنٹل موویمنٹ ہم نے جو پہلی مووویمنٹ ڈسکس کی اینگل میں نے یہ نائنٹی کا رکھا اس میں یہ جس اینگل پر کلم کو رکھا ہے یہ ایک نائنٹی ہے اور ایک میں میں یہاں پر 45 کا اینگل رکھا ہے نائنٹی کا اینگل ہے اور کلم کو میں 180 کے اینگل پر مووو کر رہی ہوں اور یہاں پر اینگل 45 ہے اور کلم کو میں سیم 180 کے اینگل پر مووو کر رہی ہوں سو کیا اینگل آف پلیسمنٹ کی وجہ سے یہاں پر آپ کو کوئی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے بلکل آ رہا ہے اس کی کیا ریزن اس کی ریزن میں آپ کو بتا رہی ہوں مائنڈ میں رکھئے گا کہ یہ نائنٹی اور مووویمنٹ جو ہے جب 180 کے اینگل پر ہوگی مووویمنٹ جب 180 کے اینگل پر اور ادھر سے جو آپ نے جب کلم رکھا ہے وہ نائنٹی پر ہے تو یہ بولڈ ہو جائے گا جتنا اینگل نائنٹی سے چینج کریں گے ٹھیک ہے نائنٹی سے اینگل جتنا چینج ہوگا کم کریں زیادہ کریں جو بھی سٹروک آپ لگا رہے ہیں وہ تھن ہوتا چلا جائے گا ایک اور اس کی اگزامپل یہاں پر کیا کیا ہے کہ آپ کے پاس اینگل آف پلیسمنٹ تھا نائنٹی مووویمنٹ میں نے 180 کے اینگل پر کیا ہے یہاں پر اینگل آف پلیسمنٹ 45 ڈگری کر دیا ہے مووویمنٹ سے 180 کے اینگل پر ہے سو سنپل is that جس اینگل پر آپ کلم کو پیپر پر رکھتے ہیں کوئی بھی لیٹر لکھنے کے لیے وہ اینگل آف پلیسمنٹ کہلاتا ہے اور یاد رکھئے گا کہ ہر ایک لیٹر کے لیے خطل سلس میں اینگل آف پلیسمنٹ ڈیفرینٹ ہے موسٹ آف دی ٹائم اینگل آف مووویمنٹ کیا ہے جس اینگل پر آپ نے کلم کو چلایا ہے اب یہاں پر یہ بھی نائنٹی ہے اور یہ بھی نائنٹی ہے اب میں اسے فورٹی فائف کے اینگل پر چلاوں گی اور میں اسے اس نائنٹی کو نائنٹی کے ہی اینگل پر اگر چلاوں گی ڈیفرینس ہے بلکل 45 کا اینگل اور اب میں اسے نائنٹی کے اینگل پر چلا رہی ہوں فورٹی فائف کا اینگل اور اب میں اسے ون ایٹی کے اینگل پر چلا رہی ہوں سو دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں دو ترہاں کے اینگل ہیں ریپیٹ کر رہی ہوں میں بات کو نوٹ کیجئے گا دو ترہاں کے اینگل ہیں پہلا اینگل ہے کہ آپ نے کلم کو کس اینگل پر رکھا ہے اور دوسرا اینگل ہے کہ آپ کلم کو مووو کس ڈائریکشن میں کتنے اینگل پر کر رہے ہیں نیکس پوائنٹ is ڈاٹ ڈاٹ کیا ہے نکتہ کیا نکتہ بس یہ نکتہ لگ گیا کیس طرح سے نکتہ لگ جاتا ہے جی نہیں نکتہ کے لئے اینگل آف پلیسمنٹ اینگل آف پلیسمنٹ نکتہ کے لئے 45 ڈگری ہے اور مووومنٹ اس کی تقریباً 120 کے اینگل پر ہے یہ ہے نکتہ نکتہ کبھی بھی چاروں سائیڈ سے برابر نہیں ہوتا یہ ڈائریکشن اور یہ یہ ایک کت کے برابر ہے اب کت کیا چیز ہے یہ ایک کت ہے یہ دوسرا کت ہے یہ تیسرا کت ہے یہ چوتھا کت ہے کت اور نکتہ کا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دونوں سائیڈ ایک کت کے برابر اور یہ والی سائیڈ اور یہ سائیڈ 1.25 کت کے برابر ہے یہ اگر میں ایسی طرح ایک اور کنسپٹ کے ساتھ آپ کو ڈاٹ کے بارے میں بتاؤں 45 کا اینگل یہ ٹوٹل ایریا ہے جو ایک نکتہ لے رہا ہے یہ ایک کت ہو گیا اور یہ نیکس کت تو یہ دیکھیں کہ یہ یہاں تک اس نے سپیس لی ہے وہی 1.25 کت کے برابر ایک نکتے کی سپیس ہوتی ہے یعنی 1.25 یہ 1.25 1.5 کے درمیان تک یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ بڑا نہیں بنانا مثال کے طور پر اگر آپ اس طرح سے کریں گے بہت بڑا کر دیں گے یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اسے تو یہ بھی غلط ہے exact way کیا ہے اب اس میں size تو ٹھیک ہے لیکن angle بہت زیادہ movement کا میں نے change کر دیا تو اس کی shape ہی بلکل out ہو گئی ہے اس وجہ سے angle of placement اور پھر angle of movement دونوں کو دہان میں رکھتے ہوئے consider کرتے ہوئے آپ چلیں گے تو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کی practice کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور question raise ہوتا ہے کہ ہم کیا follow کریں گے ہم learning کے process میں angle of placement angle of movement یہ follow کریں گے maximum میری کوشش ہوتی ہے کہ میں dots کے point of view سے سمجھاؤں جہاں کہیں ضرورت پڑے گی تو cut بھی وہاں پر include کیا جائے گا ایک اور چیز angles کس طرح سے لینے ہیں کیا ہم geometric tools use کر سکتے ہیں تو اس کا answer ہے نہیں کیونکہ اگر آپ geometric tools کی بات کریں گے تو آپ انہی تک limited ہو کر رہ جاتے ہیں angle کو پھر آپ understand کس طرح سے کر سکتے ہیں angle کی understanding کے لئے غور کیجئے گا ہے 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 یہ horizontal line 0 سے 180 اور پھر یعنی اس direction میں یہ 0 سے 180 ہے اور اس direction میں 180 سے 60 پر تو یہ پورا 360 کا angle آپ کے پاس بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کیا consider کرنا ہے اس part کو consider کرنا ہے main 0 180 اس کا half 180 کا half کیا ہوتا ہے 90 یہ جو angle آپ کے پاس آ گیا ہے perpendicular یہ ہے 90 90 کا half کیا ہے 45 یہ angle آپ کے پاس ہے 45 45 45 سے 5 ڈگری آپ اوپر چلے جائیں 50 پھر 60 70 80 اس طرح سے آپ یہ تمام angles اس سائے پہ بھی نکال سکتے ہیں یہ 60 کا ہو گیا یہ 70 کا ہو گیا یہ 80 کا ہو گیا اور یہاں کے پاس 90 اسی طرح 90 کے پاس 100 110 120 اور آپ یہ پورا اپنے پاس angles بنا سکتے ہیں learning process میں تھوڑا time لگتا ہے اس چیز کو understand کرنے کے لئے لیکن جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا آپ اس کی practice کر لیں گے اب بہت آسانی سے angles کو لے کے آگے چل سکتے ہیں نیکسٹ لیسن میں ہم بات کریں گے پہلے لیٹر علیف کی ملتے ہیں جی نیکسٹ لیسن میں till then take you ملتے ہیں جی هاں لے ج Spiel